امیس بیٹا یہ اس طرح کے بیان کے آتنک وادیوں کو کور فائر ہیں ہاں یا نا بیٹا صاحب آپ بولیے دیکھو امن جی ہم کسی میں نہیں بولے لمبا لمبا سا بولے آپ نے اپنی باتیں کہیں اب ہمارے بیج میں کوئی نہ بولے پھر اگر بولا پھر شروعات ہو جائے گی آپ کی ڈسکشن کوئی کوئی فیدہ نہیں دو دن پہلے انہی نگر میں تھا سندر کور کے گھر میں گیا اس کے پریوار کو ملا وہ ڈاکٹر صاحب جو شہید ہوئے اس کی بیٹی ملی اس کا پریوار ملا کیا کسور تھا جی ان کا اتنک وادیوں کے لیے تو سارے کھڑے ہو جاتے ان کا کیا کسور تھا وہ ڈاکٹر صاحب لال کلا کے اندر کیا تھا وہاں پہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو اسحائی ہو ہر ویقتی کا علاج کرتے تھے جو دوائی کہیں نہیں ملتی تھی راتوں رات پلین سے آتی تھی ہندو مسلمان سکھ ہسائی کو دوائی دیتے تھے کیا انہوں نے کوئی غلط کام کیا کیا سکھندر کور کا کسور تھا مسلم بچے ہمارے بچے پندرہ ہزار رپیہ فیس اپنی پاکٹ سے جو بچے فیس نہیں دے سکتے تھے وہ بڑھتی تھی وہ بڑھتی تھی یہ سکھندر سکھندر کور نے کیا دیش کی مانفتہ کی سیوہ کی اس نے کیا کیا اس کے ساتھ کون کھڑا ہوا اس کے ساتھ کیا کہتی ہے مہبوبہ مفتی جوان جو ماتربومی کی سماؤں کی رکشہ کرتے ہیں کیا سکھندر کور کو کوئی شہید کرے گا کیا ڈاکٹر کو کوئی شہید کرے گا کیا رستے میں جاتے ہوئے کوئی شہید کرے گا کیا کیا اس کو گھولیوں سے پونے گے نہیں کیا ہاتھ جوڑیں گے اتنکوادیوں کے آگے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہتے ترنگا جنڈانی لرانے دیں گے جگہ جگہ پہ ترنگا جنڈان لرائے گیا کہتے ہیں پاکستان سے بات کریں گے کسان کہاں سے آگیا یہ یوپی کا مدہ کہاں سے آگیا ارے ہم سکھ ہیں گھر میں ہمیں پہ پہلے ہم بھارتی ہیں پاکی چیزیں بات میں ہیں میری بات سنیئے مامن جی بیچ میں مت رکھئے میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں میری بات سنیئے ارے سوال ان کو کیوں نہیں کریں گی ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں پونے کی ایک آرگنائزیشن ہم تو یہاں ٹی وی میں آکے بول دیتے ہیں ان کا نام ہے اندرانی فانڈیشن ان کا نام ہے دھاری وال فانڈیشن ان کے دو بچے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے کشمیر کے اندر بیل گاؤں کے اندر کشمیری بچے مسلمان بچے ہمارے ان کو شکسہ دیتے ہیں پندرہ کروڑ روپیہ لگا چکے ہیں بچوں کے لیے ویقاس کے لیے بچے آگے بڑے اور یہ لوگ وہاں بیٹھ کر کے آتنکوادیوں کی مدد کرتے ہیں آتنکوادیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہیں کہیں یہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں کہیں یہ آتنکواد کے خلاف ہیں عرے بولنا باہر آسان ہوتا ہے سردار صاحب ہم سردار ہی نہیں ہم سردار ہی نہیں رہے اگر سکسندرکور کو بل کو مارا کیا شہید ہوا اب بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں ہم قوم کے قدار ہیں ہم دیش کے قدار ہیں ہمدیج کے دوچمن ہے سکھندر کور کو شاہید کر دیا گیا آپ مقالبت کرتے ہیں ہمیں بوبا مقالبت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہیرو تھے مفتی ہیرو تھے اپنی پیٹی کو کٹراب کرا لیا تھا مفتی ان کے لیے پارٹی دنگ بڑا ہے وہ آپ تنکیوں کے اقلاف نہیں بول سکتے ان کو بچانا ضروری ہے بلکہ میں نے تو ان کو بتایا میں نے تو بتایا کہ اسلامی کاتنگادیوں نے کیا دیکھیں ان کے مجبوری ہے پارٹی کے مجبوری ہے پارٹی میں رہنا ہے